سبسکرائب کریں زی آئی ٹی وی چینل کو اور بیل آئیکن کو دبا دیں نئی ویڈیوز ہر دن حاصل کرنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم شیئر کرنے جارہے ہیں آپ کے ساتھ اصر حاضر کے محقق العصر علم ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی ایک اپلیکیشن جس میں ان کی تمام کتابیں درج ہیں اور ایک مکتبہ ٹائپ وہ ایپ ہے جو موبائل کے لئے ہے آپ اس کے اندر آف لائن کوئی لفظ ٹائپ کر کے عربی میں سرچ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ اس حدیث کو علمہ البانی نے صحیح کہا ہے یا ضعیف کہا ہے براہی فاسٹ کام کرتا ہے یہ مکتبہ اس کے اندر آپ کوئی لفظ ٹائپ کر کے حدیث سرچ کر سکتے ہیں مکمل احادیث آپ کے سامنے چند لمحوں میں آ جائے گی آپ اس پر حدیث کا حکم حدیث کی صحت دیکھ سکتے ہیں حدیث کی کتابوں کا نام دیکھ سکتے ہیں اور رخم الحدیث حدیث نمبر دیکھ سکتے ہیں یہ تمام فیچر کے ساتھ ایک خاص فیچر یہ بھی ہے کہ آپ اس کے اندر کسی خاص کتاب کو سلیکٹ کر کے بھی سرچ کر سکتے ہیں اور کسی خاص کتاب میں اپنا جو ہے مطلوبہ لفظ تلاش کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو ان کی تمام کتابوں میں جو اس مکتبہ کے اندر درج کی گئی ہیں ان تمام کتابوں کے اندر آپ جو ہے لفظ ٹائپ کر کے سرچ کر سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی مکتبہ کو ڈاؤنلوڈ کرنے اور اس کو انشٹال کرنے کے بعد استعمال کرنے کا طریقہ سکھیں گے تو چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کے اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس کر لیں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں خاص طور پر علماء اور طلباء جیسے لوگوں میں تناظرین اکرام سب سے پہلے آپ نے آنا ہے گوگل پلی شٹور میں اور یہاں سے گوگل پلی شٹور کو اپن کر لینا ہے اور یہاں سرچ بار میں آپ نے ٹائپ کرنا ہے الالبانی الالبانی لیل حدیث لیل حدیث اتنا ٹائپ کرنے کے بس اپنے سچ پر کلک کرنا ہے دیکھیں یہاں سب سے پہلے جو اپا رہا ہے یہاں کئی مکتبہ ان کا ہے یعنی اور کئی نام سے ہے تو آپ دیکھیں یہ جو گرین کلر والا سب سے پہلے آ رہا ہے الالبانی لیل حدیث جو میں نے پہلے سے انسٹال کیا وہ فور پوائنٹ نائن اس کی ریٹنگ ہے اس لیے یہ سب سے زیادہ اور سب سے بیسٹ ہے ان سب میں تو آپ اپنے سب سے پہلے اوپر والے کو کلک کرنا ہے اس کو اور نیچے آگئے ہیں اگر یہ دیکھیں اس کا انٹر فیس یہ کھلنے کے بعد کچھ اس طرح سے دیکھے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے اوپر آگانا ہے یہاں جہاں انسٹال لکھا ہوا ہے وہاں انسٹال لکھا رہے گا ڈاؤنلوڈ کا کیونکہ میں نے پہلے سے ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے یہاں آپ پڑھ سکتے ہیں ان کے مطالب اور اور تو یہاں میں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو میں اس کو اوپن کرتا ہوں اور آپ کو بتلاتا ہوں کچھ اس کے فیچر اور اس کے استعمال کا طریقہ ہے تو اوپن پر کلک کرتے ہیں اور یہ اوپن ہو گیا ہے یاد رہے کہ یہ آف لائن ہی کام کرتا ہے تو میں نیٹ بند کر دیتا ہوں اوکے اور یہاں دیکھیں سب سے پہلے اب یہاں کوئی جملہ لکھیں جہاں جملہ بحث لکھا ہوا ہے فر ایزامپل ہم نے لکھا ڈاؤنلو اور اب ہم نے بحث پر کلک کیا تو یہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں سے اپنے نیچے ہے چوز کرنا ہے بحث مطابق للجملہ بحث مطابق متفرق للکلمات بحث مجموع ان میں سے تینوں کو اپنے کسی ایک کو چوز کرنا ہے تو اب ہم نے اس کو چوز کر لیا اور ہم نے بحث پر کلک کیا یہ دیکھیں یہ آف لائن ہی کام کر رہا ہے اور یہاں دیکھیں ادالو لکھا تھا میں نے تو ادالو سے یہ پوری حدیث یہاں لارا کہاں ہیں صفحہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ رقم حدیث بھی دیکھ سکتے ہیں اوپر خلاص حکم المحدث بھی دیکھ سکتے ہیں صحیح ہے کس کتاب میں ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں ہے نہیں کہ یہ تینوں چیزیں یہاں آگئی ہیں اب یہ جہاں جہاں جن جن کتابوں میں یہ آیا ہوگا وہ ساری کتابیں یہاں آپ نیچے پریس کرتے جائیں یہ ساری کتابوں میں جہاں جہاں بھی آیا ہوگا وہ دیکھے گا دیکھ لیں آپ تو ان کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں میں یہ لفظ جہاں بھی آیا ہوگا وہ آ جائے گا تو ہے نا یہ اب چند سیکنڈ میں آپ جان سکتے ہیں کہ اللہ مالبانی کی کن کتاب میں یہ لفظ آئے ہیں اور حدیث ان کو ضعیف کہا انہوں نے یا صحیح کہا دیکھیں یہاں اب ہم نے لگ دیا الدعاہ اور سرچ کے یہ دیکھیں یہاں بھی صفحہ رقم الحدیث سب آ چکا ہے اور بہت سارے اس کے نتائج آئے تو یہ بہت خاص کام کرتا ہے اور بہت ہی اچھا ہے دیکھیں جتنی بھی کتابوں میں ہیں ساری کتابیں آ رہی ہیں تو اس طرح سے آپ اس کو استعمال ملا سکتے ہیں ایک طریقہ یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے آپ متفرقات بھی چوز کر سکتے ہیں اور لمجموع القدمات بھی چوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک فیچر ہے اس میں البحث المتقدم فی کتب المحدود ہے تو یہاں آپ نے کلک کریں یہاں سے آپ دیکھیں اس میں ان کی تمام کتابیں دی ہوئی ہیں تو آپ اگر کچھ خاص کتاب میں اس کو تلاشنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ نے چک کر دینا ہے جیسے ہم نے سنن ابی دعوت سلط کیا سنن ابن ماجہ سنن نسی اور جمعیتی رمیزی یہ ہم نے سلیکٹ کر دیا اب موافق پہ کلک کریں اب یہاں بحث پہ کلک کریں اب دعا کو ہم ان چار کتاب میں ہی تلاش رہے ہیں تو اب ان چار کتابوں میں ہی یہ آئیں گے دیکھے ہاں اب اس کے اندر اللہ معلومانین اس کو ضعیف کہا ہے کتاب کا نام یہاں لکھا ہے یعنی اب یہاں دیکھیں صحیح کہا ہے اس میں کتاب کا نام لکھا ہوا ہے تو یہ لفظ جہاں جہاں بھی آئے ہیں وہ دیکھیں صرف آپ کو جو کتابیں آپ نے چوچ کی تھی یعنی کہ سنن ابی دعاود آ رہا ہے یعنی تو انہی میں جو ہے یہ الفاظ آئے ہیں یہ اس لئے دیکھا رہا ہے اور جن جن احادیث میں یہ الفاظ آئے ہوں گے آپ کو یہاں دیکھا دے گا تو اس طرح سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں جامع ترمیجی کے اندر بھی یہ الفاظ آئے ہیں تو یہاں دیکھا رہا ہے یعنی الجامع السحی سنن ترمیجی تو جن کتابوں کے اندر یہ الفاظ آئے ہوں گے ان تمام کتاب کے اندر تو یہ بہت ہی ایک بڑھیا سا مجھے لگائی فیچر اس ایپ کا تو آپ علامہ البانی کا یہ مکتبہ ڈاؤنلوڈ کر لیں اور اس کو پنے پاس رکھیں انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا کوئی بھی لفظ ڈائب کر کے آپ جو ہے حدیث کی تحقیق کر سکتے ہیں اس مکتبہ کے اندر تو ناظرین آج کے لئے اتنا ہی پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگر نبیلی کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ